بیدر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کے سامنے ہمارے سینو بیدر کے یہ ایک مہنا پہلے آئے تھے اور ان کو آئی سی میں رکھا تھا آئی سی سے لے کر آئے تھے اور ابھی وہ آ کر اپنے مو سے جو شہادت دیتے ہیں اسے سنیے انشاءاللہ بولیے سینو ہوئی سے میں انشاءاللہ ہمارے بارہ باس arte آپ کے پاس آئے تھا کون کس کے پاس حکیم حقیم حبید علی اكام آپ کے پاس آئے تھے ایک مہنا پہلا میرے پر ویڈر کےлер آئی سی سے آئے تھے آئی سی سے آئے تھے آئی سی میں رکھی تھی آئی سی میں رکھے تھے دیششڑ کریں parade ایک مہنا میں تھے 27 ٹھونٹی سیون تھا ابھی کتے کھایا ہاں دیکھاؤ اسے ہاں دیکھاؤ ہاں دیکھاؤ اسے ہاں دیکھاؤ آپ کو آپ کو آپ کو آپ رہا تھا آپ ریشن کرنا بول رہا تھا دیکھو آپ کی تا ہے 1.6 1.6 1.6 1 مہینہ 30 بٹل پہ 30 بٹل پہ مونکی دال پیپل کے پتے گوکر کے کاتے پریج کے اچھا کر رہے تھے جی پریج ایک ہی دو دن تھا دو دن تھے دیکھ جا رہے تھے نہیں کر رہا ہے آپ کے دوست کیا کئے یہیں کئے میں آپ کے دوست کیا کر کے لے گا ہے آپ کی دیکھیں ڈسچارج کر آگے ڈاکٹر سے منع کر دے گے بائیس کر کے اگر پانچ میں بھی لیٹ ہوتا تو آپ کو ڈیالی سے زندہ ہی کر آپ ہاں اچھا جی اچھا جی شکریہ دا کرو اور آپ کے دوست کے لئے دعا کرو دعا کرو ہاں اور جتنے لوگ آج ڈیالی سے زندہ پریشان نہیں وہ انشاءاللہ کلنجی کا کسایا کیا بولو کلنجی کا کسایا ہر بیماری کا ہر بیماری کا صفایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بائیوں دوستوں مدرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں پہلی بات میں آج کے ساتھ میں بتا رہا ہوں جھوٹے کے اوپر اللہ کی لانت ہے مومین مسلمان جھوٹا ہو نہیں سکتا جھوٹا ہے وہ مومین مسلمان ہو نہیں سکتا یاد رکھو یہ بچہ جو بھی گوائی دیا سینو وہ اپنے دل کی گوائی دیا ہمیں رشوت دیکھو اسے آج دلا کو کیا بھی بولنے نہیں لگائے ایسا تو اللہ کی لانت ہے ایسا بولنے والوں پر ہم آخر سانس تک ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ یاد رکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے بول دیئے کلون جی کے کالے بینج کو اپنی بیماری کو بھگاؤ بیماری کو آنے نہ دو اللہ کے رسول چودہ سو سال پہلے بول دیئے آج کلون جی کو سامنے رکھ کر پوری دنیا ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے ان کو بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے کیونکہ دیکھو چودہ سو سال پہلے کوئی مدرسے میں نہیں پڑے تھے کوئی کالیج میں نہیں پڑے تھے ان کو نے اللہ ان کو سکھایا انہوں دنیا کو سکھائے دوستو اسی طرح میتھی سے بیماریوں کو بھگاؤ اللہ کے رسول فرمائے اور اسی طرح شہد خدرتی دوا ہے اللہ سور نحل آیت نمبر ساٹھ پہ نو میں فرمایا لوگوں شہد کو اپنی عادت میں رکھ لو شہد تمہارے سارے بیماریوں کو دفع کرنے دوا بنا کے دیئے ہیں اللہ رب العزت اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہد بھی استعمال کرتے رہو دوستو باق سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے کیونکہ بڑا خواہ